بٹ ساب نے بھی کہ کبھی بھی کوئی بھی در آ جاتا ہے نا تو ایک تو انہوں نے ہلپ کا وعدہ کیا ہے اس آفیس کے اندر اب انشاءاللہ تاہیا تک نام رہے گا کہ ایک بندہ کس پوس ہے کس پوس پہ گیا اس در آس پاس جتنے بھی لوگ رہتے ہیں آپارٹمنٹ میں ان سب کا خیال رکھتے ہیں بہت سکار دے تجھے کسی کام کے لیمٹ ہے تو کیا کرنا شروع ہو گیا بہت سکار دے بہت سکار دے ہوئی آفیس بوئیس کو جوک رہا ہے کیا حال چال ہے بھائی جان کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں کیسے طبیعت آپ کی بہت سکارٹ کر لیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ سین کیا ہے اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اپرینڈ نیو و لوگ بھائیس کیسے آپ سب اب آپ کو بتاتا ہوں جس سے ہم نے بھی سلام لیا یہ بھائی کون ہے آپ اپنا خود تعرف کریں گے یا میں کرواؤں آپ ہی کروائیں میں ہی کرواؤں اچھا جی گھائیس آپ کو بتاتے ہیں یہ احمد بہی ہیں یہ پہلے یہاں پر ایسا آفیس بوئی تھے آفیس بوئی سمجھتے ہیں آپ کیچن میں اور آفیس کا یہ سارے معاملات ہیں یہ سارے کرتے تھے ایسا رائیڈر بھی تھے سمان بھی لینے جاتے تھے آہ بھائی آفیس بھائی نے اس کو جوب آفر کر دی ہے کیوں آفر کی ہے کیسے آفر کی یہ سارے معاملات کیا ہو گئے ہیں آئیے نیو کی زمانی جانتے ہیں جی بھائی تنا تو بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی یہ بھی میں آدھا ہوں دستو کلیر کٹ دستو سانو کہ آفیس والے کس طرح آپ سے امپریس ہوئے آپ کو جوب کیسے آفر کی جوب آفر کی یا انٹینشپ پیو کیا ہے کس سارے چیزیں کھل کے بتاؤ بھائی میں پہلے تھا آفیس بھائی کے اوپر بھائی میں تھا پہلے آفیس بھائی کے اوپر لیکن بات کے اندر وہ مجھے پوچھتے کہ بھائی آپ کے پاس کوئی ایسی skill ہے کیسے ہم آپ کو پروز شوک کیسے شوک ہے شوک ہے ویڈیو ایڈیٹنگ بہت ایک بہت بات ہے جو بغیرٹیوں کا شوک ہے لیکن پھر بھی اس کے لائے ویڈیو ایڈیٹنگ کا شوک ہے میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا رہا ہوں اور اس کے اوپر ہی مجھے انھوں نے انٹینشپ کے اوپر رکھ لیا ہے اچھا میں آپ کو اندر کی بھی بات بتاتا ہوں یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا بھی شوک ہے گرافکس کا بھی شوک ہے تو اس نے بات چلائی جی HR سے کہا کہ ملو نہ تو سی انجی کرو نوکڑی دے دیو اوفیس بائیدہ نا کام میرے لیول دا نہیں گیا ٹھیک لیول اچھا کریں دے چکر چنا بس اتر آگے بیا گیا کیسا لگ رہا ہے وہاں سے یہاں تک کا سفر کیسا لگ رہا ہے میں کچھ چھاڑ تو ڈریکٹ ادھر ہی جا کے بیا یا ادھر یا ادھر اچھا یہ آلے ہیں اچھا یہ ویڈیو ایڈنگ کا شوک ہے ٹھیک ہے کوئی یوٹیوب چینل وغیرہ بھی ہے یا ٹک ٹک ہے یعنی یہ شوک آیا کہاں سے کچھ لوگ یہاں اور بھی آفیس بائیز ہیں اور بھی لوگ ہیں لیکن ان کو آج تک ان کے مائن میں نہیں آیا کہ یار اسی بھی انا سیٹاں تھے بھئی ایسی دی ایسی دی ایسی دی ایسی دی ایسی دی ایسی دی مزا آرہے ہیں مزا آرہے ہیں مزا آرہے ہیں بہت مزا آرہ شوک تھا دوستو شوک میں پیدا ہوئے ہیں میں بیسکلی کرتا رہا ہوں فوتو شوٹ آپ ہمیں بیسکلی بتائیں آپ ہمیں ثریکلی بتائیں ثریکلی ٹھیک ہے میں اس کا کیا کہتے ہیں ایویٹس وغیرہ شوٹ کرتا رہا ہوں یعنی وہ جو شادی جاتے ہیں ایویٹس شوٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے آؤٹ کلاس جو ہوتے ہیں لیڈ کلاس اس کے اوپر شوٹنگ کرنے جاتا ایویٹس نے لفظ کرنے سے کھایا ہے لیڈ کلاس ایویٹس نے اسے کھایا ہے میری ستاہد نہیں تیرہا کہ اس ستاہد ہے اس ستاہد ہے بارے میں روشن نہیں پاؤ تو انہا نے ایویٹس شوک پایا ویڈیو لیڈنگ لیکن میں اتھے آیا میں نے نہیں پتا سی ریال اسٹیٹ بیچ بھی کام ہوں دا جی اس سے پہلے تمہیں آفیس بھائی نہیں تھے یہ تمہاری آفیس بھائی کی پہلی جوگ تھی یہ میری پہلی جوگ تھی اور میری زندگی کے سب سے جو کہتے ہیں مشکل سما بھی اسی کہندہ تھا کیونکہ ایک بندے نے ساری عمر کہتے ہیں ایشو کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر وہ آجائے آفیس بھائی کے پر مجھے اس وجہ سے تو کہتا تھا کہ میں رائیڈر ہوں میں تو رائیڈر ہوں یہ اس کے اپنے بال نہیں سکتے ہیں میں تو رائیڈر ہوں تو اب تو آفیس بھائی کہہ رہے ہیں یہ چپتی تھی کہ انہوں نے مجھے پہلے سوائپ پر رکھا پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے آفیس بھائی کیا گائز میں آپ کو بتاتا ہوں سوائپ پر بیسکلی وہ ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ ٹائلز وغیرہ آفیس کی یہ ایک ہوتا تیبل ساف کرنے مالا کچھن کرنے مالا کچھن مالا یہ سویپر تھا یعنی یہ ساف کرنا باہر جو سیڑیاں ہماری وہ ساف کرتا تھا ٹھیک ہے تو وہاں سے یہ شفٹ ہویا ہے شفٹ ہوتے ہوتے اب یہ آگیا تھرند فلور کے اوپر تھرند فلور کے اوپر اب یہ سیکنڈ فلور پہ اب بھی پھر اس نے مجھے کیا رائیڈر پھر انہوں نے مجھے اکٹھا سیکنڈ فلور ایک رائیڈر کس کھارچہ نے تہلو کیتا تھا دسیدارا ایک ایک نا 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 نہیں لینا صرف پوزیشن درسنا وہ بس سمجھ رہے ہیں 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 ٹھیک اس نے مجھے بائی کیا پھر اس نے مجھے ان تینوں ذمہ داریوں کو کٹھا کر کے میرے اوپر ڈال دی یعنی تو تو سمجھ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں تو ریڈر بہن گیا تین نوکریہ تنخواہ تنخواہ اور اس نے کہا کہ دیکھتا ہوں یہ بھاگتا ہے یا نہیں بھاگتا لیکن میں نہیں بھاگا تو کیا تسی ناس جوگے میں ناس سنالیش ہے نہیں افٹرال آئی امار رائیڈر ایک میں ایسا ہی کرو مکیا ہے ایسی میں کہنا تسی کار لو چو کرنا ہے پیچھے آندھا چپل پائی کپڑے پائی چیک کرو موٹا پھڑی نہیں جا رہے چیک کرو بھائی آفٹرال کیسا لگ رہا آپ کو آپ اور میں سیم سیٹ پہ بیٹھے ہیں لگ کیسا رہیے بہت آسا لگ رہا ہے میں بڑا کہتے ہیں جس کو ایک خوشی محسوس کی اب تم کو آگے آفیس بھائی یہ پانی تو پلانا ہے تھنڈا پانی پلاؤ یار یہ دیکھو یہاں میں صفائی نہیں ہوئی کیا مسئلہ کیوں نہیں ہو رہی یار یہ جننی ہے ویسے تمہاری یہ آگے سوچر میں یاد آئے گی اپورچننٹی ملی ہے اس کو گراب کرو آفیس والوں کا شکریہ کرو پہلے تو جنہوں نے تمہیں جوب آفر کی ہے ان کا بہت 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 شکریہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ اور یہ بھی بات ہے اس آفیس کے اندر اب انشاءاللہ تا حیات تک نام رہے گا کہ ایک بندہ کس پوس پہ گیا اور مین بندہ بن گیا انشاءاللہ مین بندہ بننے کی میری ہے یہ بات بھی ہے اور دوسری چیز بھی ہے بھائی جب چھوٹی پوزیشن سے بڑا بڑی پوزیشن پہ آتا تو وہ میند بھی کرتا تو میند بھی کرنی ہے میند نہیں چھوڑنی ٹھیک وعدہ کرو انشاءاللہ یہ لڑکے نے وعدہ کر لیا وعدہ نبائے گا جس دن یہ اس کا آسٹ ہوگا میں اس چینل پہ ادنان خان نیازی کے چینل پہ دخاؤں گا ویڈیو کو دیکھا کرو اگر کسی کوئی یا دوستے جو ان کے ہمسائے ہیں یا جو وہاں کے گارڈ ہیں ان سے ریویو بھی لیں وہ ہمسائے کیسے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی طرف بھی جائیں گے یہ تو آپ آپ کو جنرنی بتا دی میں نے اوفیس بوائی سے لے کر ایسا ویڈیو ایڈیٹر ٹھیک گرافکس میں لڑکے کا جو اینٹرنس یہ بھی ہم ضرور ٹیسٹ کریں گے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں بڑ صاحب کے گھر پھر آپ وہاں ملتے ہیں بڑ صاحب ہمیں نہیں ملے میرے پیچھے جین کھڑے دیکھ رہے ہوں لیکن ہم سائے بھی نیچے اترے ہیں ٹھیک ہے صبح صبح آگیا ہوں میری بھی گلتی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں بڑ صاحب کیسے ہم سائے ہیں اور ہم سائے کے حقوق کا خیال بھی رکھتے ہیں یعنی رکھتے ویسے تو ہمیں پتا کہ بڑ صاحب خیال رکھتے ہیں آئیے ان کی زبانی جانتے السلام علیکم سلام ٹھیک مجھے بتاؤ بڑ صاحب کیسے بڑ ہم سے پہلے آئے ہیں کہ وہ آپ سے پہلے آئے تو یہ جن سامنے کھڑے ہیں یہ جو دو ان کے بارے میں کیا کہنا جائیں گے ان کے بارے میں کہ کیسی گاڑی تو میں لے 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 انشاء اللہ جب عزت دینے پہ آتی کیا تو چیزیں خود با خود آپ کے دروازے تک چل کے آجاتی ہیں اور جو رجب صاحب رائے ساتھ ایکس پیرانس جیس ہلپ کی سار کی بیس رہے اور اللہ نے اسی کا صلحہ سب کچھ دیا مطلب آپ کہ انسان جگہ ہو بلکہ دس تو آئے ہم صبح آئے تو دس پندرہ لوگ پھیڑ رہے تھی یہاں پر تو آپ نے کبھی ملے ہیں ان سے جاگے کبھی لنچ رکھی رکھی ملتے ہم زکری ملتے ہم زکری ملتے ملتے جا رہے ہیں آفیس جا رہے ہیں صرف پٹر صاحب ہم سب اپنے فینس بلکہ ہم سائیوں جب اپنی حرکتان تو صرف اپنی فیمیلی بلکہ ہم سب لوگ رہتے ہیں اپارٹمنٹ میں ان سب کا خیال رکھتے ہیں کھانا وغیرہ کسی بھی چیز کی ضرور تو ان کا خیال رکھتے ہیں تو باز آئی اپنی حرکتان دوں جیدہ ڈنڈا ساڈے کو لے گا تانو ایسی پھینٹی پے گئے تو اسے یاد رکھو کہ انٹی رجب کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے رجب فیملی میں خود رجب فیملی کا پارٹ ہوں رجب فیملی نے اسی کوش نہیں کہا انٹی رجب دینے ایسی دی تیسی وجہ دے نہیں ایسی ٹینچن نہیں لیا نہیں ڈکی دی جو میں بجائے ایسی ڈکی دی صلاح ہو گئی ٹھیک ہے ایسی سین ہے گا اسی پڑھ صاحب دے نالا پڑھ صاحب سے ملے گئے تھے پڑھ صاحب تو ہمیں نہیں ملے پھر ان کے ہمسائیوں سے ہم نے دریافت کیا کہ پڑھ صاحب واقی بہت زیادہ اچھے انسان ہے ٹھیک ہے ہمسائیوں کا بھی خیال کرتے ہیں ملے پڑھ صاحب اور وہ ہمسائیوں کا خیال رکھ رہے ہیں اگر میرے ملے پڑھ صاحب خوشوں دیکھ رہے ہیں میرے ہمسائی بلوگ فڑھ صاحب اب اس سے ملے پڑھ صاحب دیکھنا جس میں ہمسائیوں کا خیال کر رہا ہے ملے پڑھ صاحب ایسیت کر رہے ہیں ہمارے بھی خیال کریں اگر لگ آئے شئر کرو سبسکراغ کرو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو بھی تو بہت دو تاکہ میری ہال آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے ملتے ہیں آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے یوک کا